بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پرفیکٹ بیکری سٹائل چوکلیٹ بسکٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گائز آپ لوگوں کے بسکٹ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساری ٹپس این ٹرکس دوں گی تو میری ویڈیو انڈ تک دیکھے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلی ہے یہ ریسپی کے طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز یہ میرے پاس یہاں پہ ہاف کپ گھی ہے آپ لوگ مکھن بھی لے سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے اس میں ون تھرڈ کپ چینی آئٹ کر دینا ہے یہ میں نے پاودر شگر آئٹ کیا ہے اس میں چینی کو گرائنڈ کر لیں تب آپ لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے اچھا گائز بیکری والے اس کو مکھن میں بناتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے میں نے وہ چیز بتائی ہے جو ہر گھر میں اولیبل ہوتی ہے تو اب آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں چینی کا پاودر ہونا ضروری ہے آپ لوگوں نے دانے دار چینی اس میں نہیں آئٹ کرنی تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے اب اس میں آپ لوگوں نے ٹو ٹیبل سپون خوشک دودھ آئٹ کرنا ہے یہ آئٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا بسکٹس میں تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں اب آپ لوگوں نے اس میں تھری سے فور ڈراپس ونیلہ ایسنس کے ڈالنے ہیں گائز اس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس کی خوشبور سٹرانگ ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے ایک زردی اس کے اندر ڈال دینی ہے آپ لوگوں نے اس کا زردی والا پارٹی آئٹ کرنا ہے اس کا وائٹ پارٹ آئٹ نہیں کرنا اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے مکس کرنا ہے اور اب باری آتی ہے اس میں دو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر آئٹ کرنے کی گائز بعض لوگوں کو بہت زیادہ چوکلیٹی پسند نہیں ہوتے تو آپ پھر ایک ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ٹو ٹیبل سپون انہف ہیں اس ریسپی کی میریرمنٹ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اس میں اچھا ایک بات اس میں لمز نہیں ہونے چاہیے بلکل بھی تو یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا یہ پیسٹ بن چکا ہے اب آپ لوگوں نے اس میں پنچ نمک ڈالنا ہے نمک بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور ساتھ اس میں آپ لوگوں نے ایک کپ میدے کا ایڈ کرنا ہے میدہ بھی آپ لوگوں نے ایک دم ایڈ نہیں کر دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں پہلے ہاف ڈال دیں میتہ پھر ہاف ڈال دیں اس کو دو سے تین سیکشنز میں آپ لوگوں نے ڈیوائیڈ کر کے ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں اور اس کا نیکسٹ پارٹ ڈال دیں اور اگین اس اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو اس طریقے سے کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کی تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک بیکنگ ٹری لے لینی ہے اچھا گائز میں یہ نوزل دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو آپ لوگ اس میں ڈال کے بھی اپنی مرضے سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ میرے پاس سٹار نوزل ہے آپ لوگ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں اچھا میں اس کو بغیر نوزل کے بنا رہی ہوں بغیر پائپنگ بیک کے بنا رہی ہوں یہ بیسک سی شیپ ہے جو ہر کوئی بنا سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس بیکنگ ٹری ہے اس کو میں نے آئل لگا کے اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیا تھا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے اور دیکھیں میں بیچ میں اس میں سراخ سا کر رہی ہوں بیسکلی اس میں میں نے چوکلیٹ بنا کر ڈال لی ہے تو آپ لوگ کوئی بھی کسی بھی جو ہے نا وہ اپنی پسند سے اس کی شیپ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں ویڈاوٹ آون بنا رہی ہوں کڑائی میں تو آپ لوگوں نے اس کو میڈیم فلیم پہ چھوڑ دینا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹس کے لیے تو یہ دیکھیں 20 سے 25 منٹس بعد یہ رہی فائنل لک اور جو میں نے ٹوپنگ تیار کی ہے اس کے اوپر ڈالنے کے لیے یہ میں نے چوکلیٹ میلٹ کر کے اس کے اوپر ڈال دی تھی تو یہ دیکھیں امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی رسبی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو میں میں نے کچھ سکھایا آپ کو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن کو کلک کریں تاکہ میری فیچر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ